اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے آج مٹر پنیر کرتے ہیں کہ ٹماتر کی میں یہاں پر تیار کر لیتی ہوں پیوری ہمارے پاس ہے ٹماتر اچھا ایک کپ پیوری بنانے کے لیے آپ لے لیجیے اگر چھوٹے سائز کے ہیں چار سے پانچ ٹماتر لے لیجیے بہت بڑے سائز کے ہیں تو دو ٹماتر بھی کافی ہوں گے اور حضبے ضرورت اس میں ایڈ کر دیجے پانی تاکہ ہمیں پیسنے میں آسانی ہوں سب سے پہلے پیوری تیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رفلی میں ان کو تھوڑا سا چاپ کر رہی ہوں اگر آپ پیوری کی جگہ ٹماتر پیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین ٹیبل سپون ٹماتر پیسٹ بس بہت زیادہ ریڈ کلر آ جاتا ہے ٹومیٹو پیسٹ سے تو اچھا ہے کہ یہاں تو مکس کر کے ایڈ کر دیں تھوڑے سے فریش ٹماتر اور ایک ٹیبل سپون پیسٹ تاکہ بہت زیادہ جو ایک ریڈ کلر آ جاتا ہے وہ بھی نہ آئے اور اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا پانی اور اگر آپ کو پیسٹ تیار کرنا ہے تو آپ اس کی پیوری بنائیں اور اس کے بعد آپ اس کو کک کر لیں تو وہ اچھا سا گاڑا ہو جائے گا اور پیسٹ تیار ہو جائے گا چلیں جی اس کی پیوری تیار ہو گئی ہے ویسے مٹر اب سیزن میں بھی ہیں اور مٹروں سے ڈھیر ساری ریسپیز بنتی ہیں مٹروں کو بہت ایزی لی آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ سیزن کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کر سکیں چلیں اب کیا کرتے ہیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آئل تو ڈیو ڈراب کا آلیف پومس آئل میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں وان فورتھ کپ اور ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو اس کے بعد مسالے اور ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹومیٹو پیوری تو آنچ بھی کھول دیتے ہیں لیکن لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کا سٹوف کر لیتے ہیں اگر آپ بھی لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھنے کی آدھی ہیں تو آپ نے اس میں تھوڑا سا آئلیاں سرکہ ضرور شامل کر دیجئے تاکہ وہ فریج میں بھی بہت اچھی سے رہے اس کا کلر چینج نہ ہو اور جب مسالے اور تمام چیزیں اچھی مزے کی ہوں گی تو آپ کے کھانے بھی بہت اچھے بنیں گے آئل شامل کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے میں یہ ٹومیٹو پیوری جو ہم نے تیار کی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اب اس میں مرچ مسالوں کے ساتھ ٹاماتر کی پیوری ایٹ کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا بھننا اور پکھنا شروع ہو جائے تو اس میں اب میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں پسی ہوئی لال مرچ اور اس میں ہم شامل کریں گے ہلدی، تھوڑا سا بھنا، پسازیرہ ہے گرم مسالہ ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا سالٹ اگر آپ ٹن کے مٹھر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سالٹ پورا سا حزب زائقہ سے کم ہی رکھنا ہے بھنٹ کا ٹائم ہے میں صرف اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ اس کی کوکنگ رک جائے مسالے واپس آکے شامل کرتے ہیں آپ چلدی سے جائیے ہم نے پیوری ایٹ کی تھی اور وہ بہت اچھے سے بھن گئی ہے تو میں اس میں اب ایٹ کرنے جا رہی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ لال مرچوں کا پاودر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں میں ایک ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں لال مرچوں کا پاودر کٹا ہوا دھنیا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے بھونا اور پسا ہوا زیرا تھوڑی سی شامل کریں گے اس میں حلدی اور ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مسالوں کو اس سٹیج پہ اگر کہ ٹومیٹو پیوری کا پانی ڈرائی ہو گیا اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں تو میں بھی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون اور سردیوں میں رچ کھانے اچھے بھی لگتے ہیں تھوڑے سے کریمی یا پانیر کے ساتھ ویجیٹیبلز تھےڑ ساری آئیمی ہیں ضرور ان کا استعمال کریں کریمی کریلے بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مٹر پانیر اور پالک پانیر تو جناب ہے ہی پانیر کے کوفتے بھی بڑے زبردستے بنتے ہیں اور کوفتوں سے یاد آیا کہ کل ہم کچھ ساگ کوفتہ ہی بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم دھیر سارے گرین ویجیٹیبلز کے ساتھ کوفتے تیار کریں گے تو چلیں یہاں پر مسالے کو بھون رہے ہیں اور میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں مٹر چونکہ ہمارے پاس پوائل ہیں ہم اس میں ڈیو ڈراب کے مٹر یوز کرنے جا رہے ہیں پورا سا اور بھونتے اور اس کے بعد مٹر ایٹ کر کے ہم اس کو پکائیں گے اتنا کہ مٹر کا فلیور گریوی میں اور گریوی کا جو مزیدار سا فلیور ہے وہ مٹر میں آجا بلکل بھی پھیکے نہیں ہیں بہت ہی اچھے سے سپائسی سے بنیں گے آپ اس کو پراتے کے ساتھ سرٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو گھر پہ جو ہمارے پھلکے اور چپاکیاں تیار کی جاتی ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں چلیں مٹر ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی تاکہ مٹر اور مسالہ آپس میں بہت اچھے سے کوک ہو جائے تھوڑی سی ہم اس میں گریوی بھی رکھیں گے بہت زیادہ ہم اس کو ڈرائے نہیں کریں گے ہلکی سی گریوی اس میں اچھی لگے گی اور اگر آپ اس کو اور رچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دودھ یا پھر کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے آئل کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا آئل اور شامل کر دیتے ہیں برک کی طرف جائیں گے برک کا ٹائم ہے میں صرف اتنا کر رہی ہوں کہ اس کو بھون کے اس میں میں وان فوٹ کا پانی ایٹ کر کے اس کی آنچ کو بند کر دیں گے جیسے ہی وہ پانی اوبلنا شروع ہوگا واپس آئیں گے میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں پانیر اور ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے ثابت کرم مسالہ اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اور مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سرف ہم نے اس کے کیوبز کر لیے ساپ 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 پانیر ہے اچھی سی خوبصورت سی ہم نے لی لی سرونگ ڈش اور پھر اس کو نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں آنچ ہم نے اس کی بند کر دی ہے اب آج موسیقی موسیقی